بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا عنوان ہوگا شمر بقا یعنی زندہ رکھنے والا فل جس سے بقا کی زندگی ملتی ہے یہ باتیں آج تذکرت اللہ علیہ کے حوالے سے ہم لوگ آج کریں گے اور اس کا عنوان ہے سمر بقا اور اس پارچہ کو ہم نے جو ہے تحریر کیا تھا مارچ دوہجار تیرہ میں آئیے کچھ امپورٹنٹ باتیں جو نوٹس کے صورت میں ہیں جو ہمارے طالبین حضرات طلبہ اور پیر بھائی موریدین اور دنیا بھر کے تمام وہ لوگ جو سوفیزم کو فالو کرتے ہیں اور مرکز اب جلیہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں فائضیابی حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے خدمت میں یہ شمر بقا کا یہ نایات توفہ پیش خدمت ہے آئیے سماعت فرماتے ہیں اور اللہ والوں کی ان باتوں پر غور و خوج کرتے ہیں جو دل و جگر کو ہلا دینے والی ہے اور روحانی سفر کو آگے بڑھانے والی ہے سب سے پہلا قوڈ ہم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو عمر و نخیل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سما کیوں سنتے ہیں آپ سما کیوں سنتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ غیبت سے کنارہ کس رہنے کے لیے کیونکہ دوسروں کی غیبت کرنے یا سننے سے سما کے سماعت زیادہ بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ غیبت سے بچنے کے لیے ہم جو ہے سما کا استعمال کرتے ہیں ہم جو ہے اشعار اور قووالیاں جو ہے سنا کرتے ہیں یہ حضرت ابو عمر و نخیل رحمت اللہ علیہ یہ بات کر رہے ہیں آپ نے ارساد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے اعمال سالحہ کو ریا سے پاک نہیں کر لیتا عبودیت میں اس کا قدم مستاقم نہیں ہو سکتا یعنی اپنے اعمال سالحہ کو ریا سے یعنی دکھاوے سے پاک کرنا ضروری ہے یہ بات کون فرما رہے ہیں حضرت ابو عمر و نخیل رحمت اللہ علیہ یعنی ریاکاری سے بلکل دکھاوہ سے پاک ہونا ضروری ہے فرمایا کہ جو سخص مخلوق کے سامنے جاہو مرتبہ ترک کر دینے میں قادر ہے اس کے نزدیک ترک دنیا بھی دشوار نہیں ہوتا ہے یعنی جو مخلوق کے سامنے اپنے مرتبہ کو ترک کر دینے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم مخلوق کے سامنے جو ہے اپنے مرتبت اور اپنے عزت کو ترک کر دیں اور اس کو جو ہے ضائع کر دیں اس پر اس کو قدرت حاصل ہے تو اس کے نزدیک ترک دنیا دشوار نہیں ہے یعنی وہ دنیا کو ترک کر سکتا ہے اور ذات خداوندی سے واوشتہ رہنے والا کبھی بری خصلتوں کا مرتقب نہیں ہو سکتا جو لوگ بری خصلتوں کے مرتقب ہوتے ہیں اس کا تعلق بالخصوص بلکل بالخصوص اور بالعموم یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا تعلق جو ہے ذات خداوندی سے نہیں ہے ذات خداوندی سے جس کا تعلق ہو جائے گا وہ جو ہے بری خصلتوں میں گرفتار نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیسا توبہ استقبار کرتا رہے گا اور اپنی تذکیہ تصفیہ کو کرتا رہے گا اور جو کوئی بھی بری خصلتوں کو اپنا لیتا ہے وہ خدا سے واوشتہ نہیں رہ سکتا یعنی جب بری خصلتیں ہیں وہ اپنانا سرو کر دیا سمجھ لیجئے وہ خدا سے دور ہوتا چلا گیا اور گمراہی کا شکار ہو گیا آپ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کی فکر صحیح ہوگی اس کا قول سچا ہوگا اور عمل اختیاری ہوگا یعنی فکر اگر صحیح ہوگی تو قول میں ہمیسا صادق ہوگا جو کہے گا وہی کرے گا اور جو کرے گا وہی کرے گا دکھانے کے لئے کچھ کہنے کے لئے کچھ کرنے کے لئے کچھ ایسا نہیں ہوگا اور اس کا عمل اختیاری ہوگا یعنی نیک عمل کو وہ اختیار کرے گا اور یہ بھی فرمایا حضرت ابو عمر رحمت اللہ علیہ نے کہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی انس رکھنا وحصت کا باعش ہے اور یہ کہ عمر نواہی اور تصوف کے احکام میں صبر و ضبط نہایت ضروری ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے انس رکھنا کسی سے بہت زیادہ محبت رکھنا یہ اللہ والوں کے لئے یہ وحصت کا باعش ہوتا ہے وحصت پیدا کرتا ہے اور عمر نواہی اور تصوف کے احکام میں صبر و ضبط زیادہ ضروری ہے صبر و ضبط کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اس راستے پر چلنا ہوگا دوسرے جو بہت ضروری قول ہیں اس کو دیکھئے حضرت جعفر جلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سخص صرف ایک گوست کے ٹکڑے یعنی دنیا اور مال دنیا اور لذت گوست کے ٹکڑے سے مطلب یہی ہے کہ جو سخص صرف ایک گوست کے ٹکڑے کے لئے سائخ یعنی پیرو مرشد کو صدمہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گوست کتوں کو کھلا دیتا ہے یعنی اس کا مال کو برواد کر دیتا ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں کی عیضہ رسانی سے بچنے کے لئے کہا گیا حضرت جعفر جلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صرف ایک گوست کے ٹکڑے کے لئے یعنی جو دنیا کے لئے اور دنیاوی لذتوں کے لئے پیر اور اولیاء کو صدمہ پہنچاتا ہے پیر اور اولیاء کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے اس کا گوست یعنی اس کا مال اور اس کا جو دنیا ہے کیا کرتا ہے وہ برواد ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کو جو ہے برواد اور نشط نابود کر دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی برواد ہوتی ہے لہٰذا اللہ والوں اور صوفیوں کی جو ہے عیضہ رسانی سے بزرگوں نے بنا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خواب میں بسارت فرماتے ہوئے کہا کن کے خواب میں ان حضرت کے خواب میں حضرت جعفر جلد رحمت اللہ علیہ کے خواب میں بشارت دیا اور کیا کہا کہ تصوف اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں مکمل طور پر ربوبیت کا اظہار ہونے لگتا ہے مکمل طور پر ربوبیت کا اظہار ہونے لگتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں تصوف اس حالت کو کہتے ہیں جس میں مکمل طور پر ربوبیت کا اظہار ہونے لگتا ہے اور عبودیت فنا ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی درویز کو تم زیادہ کھانے والا پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ وہ خالی ہے یعنی وہ خامی سے خالی نہیں یعنی اس کے اندر خامی ہے یعنی اگر کوئی درویز بہت زیادہ کھانے پینے والا بہت زیادہ کھانے پینے والا ہے تو سمجھ لوگ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے یا اللہ والے فرماتے ہیں فرمایا کہ دینی اور دنیاوی تمام مفادات صرف ایک لمحے کے صبر سے حاصل ہو جاتے ہیں ایک لمحہ اگر کوئی صبر کرے توقل کی تعریف یہ ہے کہ خاک کوئی شئے موجود ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں یقصانیت رہنی چاہیے بلکہ اگر نہ ہو تو خوص ہونا چاہیے اور اگر ہو تو غمگین رہے یعنی تصوف کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہو تو اس کو خوص ہونا چاہیے اور اگر ہو تو خوص ہونے کے بجائے اور غمگین رہنا چاہیے یہ چیزیں جو ہم بزرگوں نے اپنے کتابوں میں تذکرہ فرمایا ہے اپنے نفس کو کم تر سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی تعظیم کرنا ہی شجاعت ہے یعنی دوسروں کی تعظیم اگر اہل حق کا حصول چاہتے ہو تو بلند ہمت بن جاؤ اس لیے کہ بلند ہمتی کے بغیر مراتب مجاہدہ نہیں حاصل ہو سکتے ہیں یعنی ہمت بلند رکھنے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ جس کی روح مجسم معرفت بن جاتی ہے وہی قلوب کے حوال کا رازدان بن سکتا ہے اور جس کی روح مجسم مشاہدہ بن جاتی ہے اس کو علم لدنی حاصل ہونے لگتا ہے یعنی جس کی روح مشاہدہ سے ہم کنار ہوتی ہے تو وہ علم لدنی اس کو حاصل ہونے لگتا ہے تاریخ اسلام میں دو لوگوں کی نمازیں جو ہے بڑی عجیب و غریب اور محبیت والی گزری ہیں دو لوگوں کی اول مولا علیہ علیہ السلام کی وہ نماز جس میں آپ کے پیر سے تیر نکالے گئے تھے اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی اور دوئم حضرت شایخ اب الخیر قطر عمد اللہ علیہ کی وہ نماز جس میں آپ کے ہاتھ کار دیے گئے تھے اور آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی تھی یہ تاریخ کیا ایسے نمازیوں کا چرچہ ہے جس کا ہم لوگ ہم ایسا چرچہ کرتے ہیں ایک تو مولا علی کے سب لوگ جانتے ہیں لیکن حضرت شایخ اب الخیر قطر عمد اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ وہ نماز کے حالت میں آپ کے ہاتھ کار دیے گئے تھے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی اللہ اکبر یہ ہاتھ اس لیے کٹے گئے تھے کہ اس ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا تھا اور حکیموں نے کہا کہ سوا ہاتھ کٹنے کے کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات صفحہ نمبر دوسرے چہتر پر تذکرت العولیہ میں آپ کو مل جائے گا یا نہیں حضرت سیخ اب الخیر قطر عمد اللہ علیہ کو ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا تھا اور حکیموں نے کہا تھا کہ اس ہاتھ کو کٹنا پڑے گا لیکن یہ ہاتھ کٹنے میں پہلے والی مسنری نہیں تھی اس ترجری کے بڑے بڑے یہ نہیں تھے مشین وغیرہ انتظامات لہذا اس وقت کہ حکیم نے کہا تھا کہ ان کی ہاتھ کو کٹتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب یہ حضرت اب الخیر عمد اللہ علیہ نماز کے حالت میں ہوں تو ان کے ہاتھ آسانی سے کٹے جا سکتے مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نمازیں ایسی نمازیں ہوتی تھی نمازیں روحانی ہوتی تھی کہ نماز میں ان کو اپنے وجود کی مطلق خبر نہیں ہوتی تھی لہذا ایسے لوگوں کا واقعہ تواریخ میں ملتا ہے اور یہ بہت ہی عبرتناک بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ آخر اس طرح کی نماز ہم لوگ کیوں نہیں پڑ پاتے ہیں دوسری بات یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے جس مجسام میں ترہ ترہ کے مواد ترہ ترہ کے پھوڑے پھنسیاں ہو سکتے ہیں اور اللہ والے بھی امراض میں غیرابتار ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور اللہ والوں کے بھی ہاتھ کٹے جا سکتے ہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ والے ہیں تو ان کے ہاتھ نہیں کٹیں گے پیر نہیں کٹیں گے ان کو بیماریاں نہیں ہوں گی ان کو آپریشن نہیں ہوگا یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے ایک واقعہ میں ہم نے یہ بھی پڑا کہ حضرت مولا علی مسکل کسار امت اللہ علیہ کو بھی ایک بار جنگ میں ان کی دست موارک ٹوٹ گئے تھے یعنی ہاتھ موارک ٹوٹ گیا تھا کسی دوسرے کتب میں ہم نے پڑا تھا تو وہ بھی بعد میں ٹھیک ہو گیا اس لیے اللہ والے بھی دنیاوی مسائل سے خالی نہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مسائل دنیاوی چلتے رہتے ہیں بیماریاں ہوتی رہتے ہیں حضرت ابو عبداللہ محمد بن حسین ترغندی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندے کو اس کی عوصت کے مطابق معرفت عطا کی گئی ہے اور اسی کے مطابق معرفت کی مصیبت میں بھی ان کو مبتلا کیا گیا ہے تاکہ وہ مصیبت معرفت میں اس کی آنت کرتی رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی اپنی معرفت اور محبت عطا کیا اسی قدر اس کو مصیبت بھی عطا کیا یہ بھی ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے اور یہ معرفت میں یہ مصیبت جو ہوتی ہے یہ مصیبت اس کے معرفت میں بڑے ہی مددگار اور معاون بخص ہوتی اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ جو سکس اس نیت سے دنیا کو ترک کرتا ہے کہ لوگ اس کو نگاہ عزت سے دیکھیں تو وہ بہت بڑا دنیا دار اور حریص ہے جو لوگ ظاہری عزت اور وقار بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے دنیا کو ترک کرنے کا ڈراما کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ دنیا کو تاریخ دنیا کالانا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے تو اس کو نگاہ عزت سے دیکھیں یہ بات سوچ کر کے وہ کام کرتا ہے وہ بہت بڑا دنیا دار اور بہت بڑا لالچی ہے کمینا ہے وہ حضرت کتب الدین اولیاء ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار گازرونی رحمت اللہ علیہ ساتھ فرماتے ہیں دیکھئے ہم اپنے تحقیقات میں ان بزرگوں کا نام ہم اس لئے لے لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان اولیاء اللہ کا نام فراموس نہ کر دیں لہٰذا جو پرانی کتب ہے جیسے تذکرت اللہ علیاء اور دگر جو ہسارے اولیاء جو ہیں ان کتب میں ان اللہ والوں کا نام جو درج ہے تو یہ ہم لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا تبرک ہے کہ ان کے نام گرامی سے ان کے اسم گرامی کو پڑھنے سے ہم لوگوں کو ان کا فائز روحانی بھی آسل ہوگا اور ہم ان لوگوں کو یاد بھی رکھ سکیں گے آج ہمارے بچے جو ہے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اور نیوٹن اور کیا کیا جو انگریزوں کے نام وہ سب یاد رکھتے ہیں لیکن اللہ والوں کا نام بہت مشکل سے لوگ یاد رکھ پاتے ہیں لہٰذا ہم جان بجھ کر کے ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ والے کا نام جو ہے ہمارے آنے والی نسلیں کم سے کم سنیں اور یاد رکھیں ذہن نسلیں کریں چنانچہ اس تذکرے میں ہم نے جو ہے حضرت قطب الدین اولیاء ابو اسحاق ابراہیم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن حسینی رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے حضرت خلیق ابو الخیر قطع رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ ہم نے جو حضرت جعفر جلدی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو عمر نقیل رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کا نام لے رہے ہیں ابھی اور کچھ بزرگوں کا نام ہوں بھی بہت ہی عدب اور احترام سے لیں گے انشاءاللہ چنانچہ حضرت قطب الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو سخص عمر شباب میں عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے یعنی جوانی کے موقع میں جو عبادت کرتا ہے اس کے باطن کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے روسن کر دیتا ہے اور چشمہ حکمت اس کی زبان سے جاری ہونے لگتی ہے لیکن جو ضعیفی میں تائب ہو کر عبادت کرتا ہے اس کو فرما بردار تو کہا جا سکتا ہے مگر حکمت تک اس کی رسائی نہیں ہوتی یہ بات ہم اپنے تذکرے میں بھی اکثر و بیستر بیان کرتے رہتے ہیں کہ نوجوان کو اس تصوف میں کودنے کے ضرورت ہے اور جو نوجوان اس راستے میں کودتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر چشمہ حکمت اس کے زبان پر جاری کرتا ہے اور اس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص نگرانی اور رحم و کرم کا معاملہ اس پر ہو جاتا ہے جو سخص جوانی میں اس راہ میں کودتا ہے اس لئے نوجوان طبقے کو جو ہے ہم دعوت فکر دیتے ہیں اور اس راہ میں آنے کی تلقین کرتے ہیں اور چونکہ بزرگوں نے بھی کیا ہے حضرت ابو عزاق ابراہیم ربطاللہ علیہ اپنے موردوں کو تعقید فرماتے تھے کہ مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا کرو چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی شیوہ تھا کہ آپ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور یہ کود ہم نے اس تحریر میں اس لئے کیا ہے کہ کھانا کھانا اور مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ جو ہے انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے لہٰذا اسی حوالے سے تمام خانکہوں میں جو ہے لنگر تقسیم کرنے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے لہٰذا ہم لوگوں کو ضرور چاہیے کہ یہ لنگر کھانے کا تمام ہم لوگ جو ہے ہبتہ واری نہیں تو ماہ واری ضرور کریں شماحی اور سالانہ تو ضرور کرنا چاہیے اس کے بڑے آفادیت بزرگوں نے اپنے کتب میں لکھے ہیں آپ کے پاس بہت سارے لوگ اس خیال سے حاضر ہوتے تھے حضرت ابو عصاق عبراہم رمض اللہ علیہ کے پاس کہ دنیاوی آرام و عصائز حاصل کرنے کے لئے دعا کریں چنانچہ آپ نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے صرف خدا کے واسطے ملقات کے لئے حاضر ہوں اور دنیا کی طلب لے کر میرے پاس ہرگز نہ آئیں کیونکہ اس نیت سے میرے پاس آنے والوں کی کسی قسم کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ بات حضرت ابو عصاق عبراہم رمض اللہ علیہ کہا رہے ہیں تذکرت العلیہ میں کہ لوگوں کو چاہیے کہ میرے پاس دنیاوی حرص و ہوا لے کر کے خواہش لے کے میرے پاس نہیں آئے اس لیے کہ اس طرح سے میرے پاس آنے سے اس کو کیا ہوگا ثواب حاصل نہیں ہوگا اور وہ یقینا غلط جگہ پر آ رہا ہے اگرچہ دنیاوی فائدہ بھی اللہ والوں کے پاس جانے سے ہو جاتا ہے لیکن اللہ والوں نے اس کے لئے منع کیا ہے اس لئے ان باتوں کا خیال لگنا چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس آدمی جائے تو دینی گرج سے جائے اور دین سکھنے کے لئے اللہ کے محبت اور اللہ کے قربت کے لئے جانا چاہیے لیکن یہ جو آج اسٹینڈ بن گیا ہے یہ بہت غلط اسٹینڈ بن گیا ہے کہ لوگ اللہ والوں کے پاس جو ہے صرف دنیاوی گرز و گایت سے جاتے ہیں چنانچہ وہ تمام فائز و کرم سے محروم رہ جاتے ہیں ظاہری طور سے کچھ فائدہ ان کو ہو جاتا ہے بارال آپ اشارت فران کرتے تھے کہ خرد و نوش کے معاملے میں جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس کی مثال جانوروں جیسی ہے یعنی کھانے پینے کے معاملے میں اپنا حساب لیجی ہم یہ سب پوٹ جانبج کر کے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں لوگ گفتگو تو کرتے ہیں لیکن اناب سناب باتیں کرتے ہیں بگر دلیل کی باتیں کرتے ہیں اور یوں ہی کچھ بات کرنے سے لوگ گمراہی کے بھی شکار ہوتے ہیں اور لوگ اکثر اور بیستر جو ہنسی مجاک میں ان چیزوں کو لیتے ہیں اور سیریس نہیں لیتے ہیں اس لئے ہم جو ہے اپنے لائبریری سے ان کتب سے اور اللہ والوں کی باتوں کا جب ہم نوٹس بیان کرتے ہیں مرکز اب جلیہ ریسل سینٹر کے بینر تلے تو یہ بات بہت ہی مدلل ہوتی ہے اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا اور یہ ہماری ایک وراثت ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کی ایک وراثت ہے جس کو ہم بچانے کے کوشش کرتے ہیں اور ہم تمام خانقہ کے لوگوں کو ہم ہمیسہ کہتے رہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی وراثت کو بچائیے اور اس کو سنواریے یہاں پر ایک بہت ضروری بات کرنا ضروری یاد آ گیا وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو علم سکھنے کا حکم ہے علم سکھانے کا حکم نہیں ہے یعنی مسلمانوں پر علم تو سکھنا فرض ہے علم سکھانا فرض نہیں ہے یہ نہایت بیوقوفی اور نہایت ہی جاہلانا بات ہے کرچہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ صوفی کہلاتے ہیں اور پیر بھی کہلاتے ہیں اور علماء بھی کہلاتے ہیں لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا تنگ نظری اور تنگ نظر والا خیال رکھ کر کے آج کے زمانے میں بات کرنا یہ نئے نصروں کے لئے بہت بڑا ایک جاہرانا رویہ ہے اور ایک بہت بڑا ظلم ہے کیوں کہ آج کے جو آئی سٹی ہمارے پاس اب لیول ہیں آپ بتائیے صاحب کہ اگر آپ جو ہے علم سکھنا آپ پر فرض ہے اور آپ پر علم سکھانا فرض نہیں ہے تو یہ تو بہت بیوقوفی والی بات ہے مانکہ چلی آپ کو علم سکھنا فرض ہے ٹھیک ہے آپ علم سکھ رہے ہیں بچے ہمارے علم سکھ رہے ہیں لیکن علم سکھنے کے لئے کہاں جا رہے ہیں جہاں پر بھی وہ علم سکھنے کے لئے جائیں گے اس کو کچھ نہ کچھ ٹولز چاہیے کچھ کتاب چاہیے کچھ لیبری چاہیے کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو جس سے وہ فیضیہ بھی حاصل کرے گا ٹھیک ہے تو یوٹیوب پر جو ویڈیوز بغیرہ ہیں جو آڈیو ایبلبل ہیں یا جو لیبریری میں جو کتوب ہیں یہ سب ایک ٹولز کے حیثیت سے ہیں مطلب کوئی اگر علم حاصل کرنے والا ہو تو یہ ٹولز استعمال کر کے ہی علم حاصل کر سکتا ہے یہ سوچنا کتنا بڑا بے وکوفی ہے کہ بھائی علم حاصل کرنا ہے تو کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے ارے بھائی جو کتاب رہے گا ہی نہیں تو وہ بندہ علم کیسے حاصل کرے گا شاید وہ کانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لئے تصوف کا علم حاصل کرنے کے لئے پیروں کے پاس جائیں ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے پیروں کے پاس جائیں پیر کامل بھی ہونا ضروری ہے لیکن ٹولز کے صورت میں جہاں پر ہمارے لئے کتب کی ضرورت ہے ہمارے لئے ریسرچ کی ضرورت ہے وہیں پہ آج کے زمانے میں ہمارے لئے بہت ہی ریسرچنگ سسٹمز اور جو ہم لوگ جو چلاتے ہیں انٹسٹیوٹ جو چلاتے ہیں جو لوگ آج اس فلڈ میں آ کر کے ریسرچ اور ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا خدمات میں سے ہے کہ جو چیزیں لائبریری میں ایبلیول ہیں اس کو ہم جو ہے کلیکٹ کر کے اس کا ایک ایک بہت امدہ جو ہے تلخیص کر کے ہم جو ہے منظر عام پہ لاتے ہیں تو یہ سوچنا بہت بڑی بھول ہے کہ بھائی منظر عام پہ آ گیا تو لوگ اس کو جو ہے برباد کر دیں گے انٹسٹ و نابوت کر دیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکہ منظر عام پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ٹولز تیار ہوا ہے لیکن وہ ٹول کس کے کام آئے گا جو اس لائن کا آدمی ہوگا ظاہر سے بات ہے لائبریری میں ہزاروں طرح کی کتابیں موجود ہوتی ہیں لیکن بندہ اس کتاب کو وہی پڑتا ہے جو اس کا ریلیٹڈ ہوتا ہے مطلب جو اس کے شوق والی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے دنیا دار کبھی دیندار کی کتابوں کو نہیں پڑھے گا دنیا دار جو ہے دینی کتاب کو کیوں پڑھے گا اور دیندار دنیاوی کتاب کو کیوں پڑھے گا تو جو چیزیں جس کے لیے ہیں وہ اس کو ڈھونڈتی ہیں آپ لائبریری میں رکھیں گے تو بھی لوگ اس کو ڈھونڈیں گے آپ خانکاؤں میں رکھیں گے تو بھی لوگ ڈھونڈیں گے آپ یوٹیوب پر بھی رکھیں گے تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یوٹیوب پر بھی لوگ انہی ویڈیوز کو ڈھونڈتے ہیں جو جیسے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ویڈیو ڈھونڈتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا دار حضرات تصوف کی باتوں کو سنے گا نہیں سنے گا بلکل بھی نہیں سنے گا وہ ہمیسا سویپ کرے گا اس کو ہمیسا ہٹاتا رہے گا کیونکہ اس کے کام کا چیز ہی نہیں ہے لہٰذا یہ سوچنا نہایت ہی بہت غلط اور گمراکو نقیدہ ہے کہ جس کو علم صفنا ہوگا وہ ہمارے پاس آیا اور ہم کتب شائع کرنے کے بھی خلاف ہیں ہم ریسٹرچ ٹیم کے اور ریسٹرچنگ سینٹر کے بھی خلاف ہیں ہم یوٹیوب پر پبلس کرنے کے بھی خلاف ہیں یہ تو جائلانہ ملہ والی بات ہو گئی سیکڑوں سال پہلے ملہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کاغج کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت ہے کاغج کی کاغج رہے گا تو چھپے گا کتاب کتاب پڑھنے کا کیا ضرورت ہے اسے ہی سب پتہ پر لکھ کے پڑھو یا اسی ٹینہ پر لکھ کے پڑھو چمڑے پر لکھ کے پڑھو یہ کیا بیوکوفی ہو گئی کاغج جب یہ لیول ہے تو کاغج پر لکھ آئے گا بعد میں وہی لوگ پھر پتوات دینے لگے نہیں بھائی چلو ٹھیک ہے آج انہی لوگوں کے پاس بہت سارے کتاب ہیں وہ لوگ بھی کتاب لکھ لکھ کے تیار کر کے اپنے موریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں اور اسی کتاب سے پڑھاتے ہیں تو ان کا جو ہے سٹینڈ چینج ہو گیا اسی طریقے سے پھر ٹی وی آیا تو لوگوں نے اس کے مخالفت کیا پھر میڈیا آیا تو لوگوں نے اس کا مخالفت کیا اب یوٹیوب پر جب لوگ آ کر کے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو ملہ قسم کے لوگ اس کو بھی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت بری چیز ہے لیکن آپ غور کر کے دیکھئے تو آج کے زمانے میں بڑے بڑے پیروں کے اپنے اپنے چینل ہیں بڑے بڑے علماء کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل ہیں تو کہانے کا مطلب یہ تو بہت ہی بے وکوفی والی بات اس لئے ہم نے اس کا جرہ یہاں پر کر دیا کہ یہ جو ہے غلط فاہمی دل سے نکال دیجئے کہ یہ باتیں منظر عام پر نہیں آنے چاہیے یقیناً منظر عام پر آنی چاہیے لیکن ہاں کچھ پردہ ضرور ہونا چاہیے اس بات کے ہم قائل ہیں اور ہم لوگ اپنے محنتوں میں یہ بات خیال رکھتے ہیں کہ جو چیزیں پردے کی ہیں وہ پردے میں رہے ہیں لیکن آج کے زمانے میں اب وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی ہیں اب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے سمجھنے والے پیدا ہو رہے ہیں لوگ اب تصوب کو سمجھنا چاہتے ہیں لوگ اب deepest thought کو study کرنا چاہتے ہیں لوگ اب جو ہے لائبریریوں میں اور کتب میں پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے جناب اب لوگوں کو study کرنے کے لیے موٹی موٹی گرنثوں کے لیے فرصت نہیں ہے لہٰذا ایسے حالات میں آج ہم لوگ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہتر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ کریں کہ اپنے لائبریریوں سے اللہ والوں کی کتابوں کو اور ان کے تعلیمات کو نکال کر کے اس کی تلخیص اور اس کے مدلل تدوین کے ساتھ منظر عام پہ پبلس کریں اور سوسل میڈیا تو ضرور ان چیزوں کو لانا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان باتوں کو چونکہ ابھی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے تذکرات الولیاء کے حوالے سے اور ابھی ہم نے بیان حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے کچھ اقوال دیکھ رہے ہیں سنانچہ آپ کہتے ہیں کہ خرد نوز کے معاملے میں وہ اپنا محازبہ نہیں کرتا یعنی اس کو کرنا چاہیے یعنی جو لوگ اپنے کھانے پینے کے معاملے میں اپنا حساب نہیں کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ مثل جانور کے ہیں فرماتے ہیں کہ نور الہی بصیرت کا ذریعہ ہے کیونکہ نور و آخرت دونوں ہی غیب سے متعلق ہیں اور غیب کا مشاہدہ غیب ہی سے کیا جا سکتا ہے فرمایا کہ جوان مرد وہی ہے جو لیتا اور دیتا رہے اور نیم مردہ ہے وہ جو لیتا نہ ہو بلکہ دیتا ہو اور نہ مرد ہے وہ جو نہ لیتا ہو اور نہ دیتا ہو یعنی جوان مردی ہے کہ لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے یعنی علم حاصل بھی کریں علم دوسروں تک پہنچائیں بھی اور ادمردہ ہے کون جو صرف لینا جانتا ہو اور دینا نہیں جانتا ہو اس کو لگتا ہے کہ صرف ہم ہی جان جائیں سب ہم کسی کو نئی بتائیں تو یہ نہایت ہی نیم مردہ اس کو کہا گیا بزرگوں نے کہا ہے اور اچھا نہیں ہے یہ اور نامرد اس کو کہا ہے جو نہ لیتا ہو نہ دیتا ہو مطلب بدماصی کرتا ہو نہ وہ علم سیکھتا ہو نہ کسی کو سکھاتا ہو صرف کیا کرتا ہو پتوے سادھر کرتا ہو اور اس طریقے سے وہ اپنے تنگ نظری کا جو ہے اظہار کرتا ہے اور اس معاملے میں ہم لوگوں کو ضرور فکر کرنا چاہیے حضرت ابو اسحاق رمت اللہ علیہ بھی بہت امدہ طریقے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں حضرت ابو اسحاق کا ہی چرچہ بھی چل رہا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات میں اٹھ کر وضو کر کے چار رکعت نماز ادا کرے اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم دو ہی رکعت ادا کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بیدار ہو کر کلمہ شہادت ہی پڑھ لیا کر سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں کہ شہوانی جذبات پر غلبہ نہ پانے والے کے لیے نکاح کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ فتنہ سے محفوظ رہا سکے اور اگر میرے نزدیک عورت اور دیوار میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو میں بھی ضرور نکاح کر لیتا یعنی یہ کہا رہا ہے کہ میرے نزدیک دیوار اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے مطلب ان کی حالت کچھ متغیر ہوگئی بعض اولیاء اللہ کی حالت ایسی متغیر ہوتی ہے کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ نکاح نہیں کرتے ہیں بہرحال اس موضوع پر ہم نے پہلے بیان کیا کہ نکاح تو بھائی سنت ضرور ہے لیکن وہ کرے جس کو اس کی ضرورت ہو لیکن جو بشریت سے نکل چکا ہو اس کو نکاح اکا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لہٰذا وہ لوگ لوگوں اٹھ بند ہو جاتے ہیں اور دیگر ان کے مسائل ہوتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ اس میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میری قیفیت فرما رہا ہے کہ لیکن میری قیفیت تو دریہ میں ڈوبتے ہوئے اس سخص جیسی ہے کہ جس کو کبھی خلاصی کی امید ہو اور کبھی غرق ہونے کا خطرہ ہو اس لئے ہم اپنی حالت کو بہتر سمجھتے ہیں چنانچہ آپ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انس الہی اور مناجات سے لذت نہ حاصل کرنے والا موت کے وقت سب سے زیادہ بدنصیب ہوتا ہے یعنی اللہ سے محبت رکھئے مناجات پڑھئے ذکر کیجئے تلاوت کیجئے عبادت بھی کیجئے اور رات میں اٹھ کر دوگانہ اور تحجد وغیرہ بھی پڑھا کیجئے ان چیزوں کی مخالفت مت کیجئے آپ چاہے جتنے بڑے صوفی ہو جائیے ان چیزوں کی مخالفت نہیں کیجئے سرکار میں مند شاہبزل رحمت اللہ ان چیزوں کی قوے مخالف نہیں ہوئے البتہ ان کی قیفیت مجیبانہ اور درویرسانہ تھی وہ الگ بات تھی آج ہم بھی یہی میسج دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا انکار نہیں کریں ان چیزوں کی بڑے ہی اہمیت اور عدب کے ساتھ رسپیکٹ کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھیں اگر وہ چیزیں آپ سے ادا ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور نہیں ہوتی ہیں تو بدگمانی سے جو ہے آگے مت بڑھئے بلکہ عزت و احترام سے آگے بڑھئے اور وہ چیزیں دوسروں کے لئے چھوڑیے ٹھیک ہے لیکن آپ اس پر جو ہے تکبر مت کیجئے بارہ لیکن سب سے زیادہ خوص نصیب وہ ہے کہ جو خدا کا انس اور لذت مناجات حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے بلکل وہی بات یعنی مناجات بھی ہو اور عبادات بھی ہو ریاضات بھی ہو سب کچھ ہو اور اس میں لذت پیدا کیجئے بے لذت مت ہو جائیے ورنہ حالت آپ کی اچھی نہیں رہی آگے فرماتا ہے حضرت ابو اسحاق کہ اللہ تعالی عام بندوں پر عذاب نازل کرتا ہے جبکہ خاص بندوں پر عطاب نازل کرتا ہے اور جس وقت تک عطاب باقی رہتا ہے محبت بھی باقی رہتی ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کہا کہ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر عطاب یعنی عذاب مطلب عذاب الہی اور قہر الہی اور عطاب مطلب آزمائز اور امتحا آپ نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چار طرح کے لوگوں کے سامنے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے کون کون اول اہل ایال دوئم مریض سوئم صوفیہ اور چہارم بادسہ یعنی چار لوگوں کے سامنے خالی ہاتھ نہیں جاؤ بھائی پہلا اپنے بالوچوں کے پاس جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ ٹھیک ہے دوسرا کسی مریض کے پاس جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ اور تیسرا مطلب محبت کے ساتھ بادسہ کے پاس بھی جاؤ تو کچھ تحفہ طعف لے کے جانا چاہیے مریض کے پاس تو کچھ لے کے جانا چاہیے اور بچوں کے پاس تو خالی ہاتھ بھی بلکل نہیں جانا چاہیے یہ ہمارے صوفیہ اور صلحہ کی تعلیمات ہے جو آپ تلق پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ فرماتے ہیں کہ فقر اور تصویر بہت سخت کام ہے صاحب چونکہ اس میں سب سے پہلے بھوک اور پیاس اور زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو حق ہے اور لوگ صوفی درویز کو گداغر کہتے ہیں لہٰذا اگر تم ان تمام چیزوں کے لئے تیار ہو تب درویزی کا قصد کرو ورنہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ یعنی درویزی آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے بڑے بڑے مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے بندے کو اور ہر ممکن طریقے سے ذکر اللہی میں مصغول رہو بس یہی عبادت تمہارے لئے بہت کافی ہے فرمایا کہ خدا کے خزانے میں ایک ایسی شراب ہے جو ہر صبح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پلاتا ہے وہ پھر ہر قسم کے کھانے پینے سے بینیاز ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے خزانے میں ایک ایسی بھی لذت اور ایسی بھی شراب موجود ہے جو اللہ تعالیٰ ہر صبح جو ہے اپنے خاص بندوں کو پلاتا ہے اولیاء اللہ کو اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے آسودہ رہتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی لذت بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بینا کھائے پیے بھی بہت سال بہت وقت بہت دیر تک جیتے ہیں یہ بہت پتے کی بات ہے آپ فرماتے تھے کہ خدا کا معبوب کبھی بھی دنیا کا معبوب نہیں ہو سکتا ہے یعنی اللہ کو جو معبوب ہوتا ہے دنیا جو ہے اس پر کیا کرتی ہے انگلیاں اٹھاتی ہے اور دنیا کے نظر میں وہ ہیچ ہو جاتا ہے دنیا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے اللہ والوں نے یہ بات رکم کیا ہے بعض اوقات جو کافی مقبول بارگاہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مقبول دنیا بھی کرتا ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ مجاہدات کی انتہا یہ ہے کہ اپنی تمام صحیح و مشکت اس کے سپرد کر دے جو ہر قسم کے صحیح و مشکت سے پاک ہے یعنی اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دینے چاہیے آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر لمحہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور اپنے علم کو مخلوق سے پوسیدہ نہ رکھو اور اپنے علم پر عمل پیرا ہو کر رضا حق کی متلاشی رہو اور حصول علم کا بعد رزق حلال حاصل کرنے سے بہتر کوئی شئی نہیں ہے اب دیکھئے حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ وی اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے سے بچنا نہیں ہے علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے علم کو مخلوق سے پوسیدہ مت رکھو ہی نہیں کہ سارا کا سارا علم اکیلے ڈکر جاؤ دوسرے طلق نہیں پہنچاؤ یہ غلط بات ہے یہ علم دوسرے طلق پہنچانا چاہیے ٹھیک ہے اذن ہونا بیعت کرنا وہ الگ مسئلہ ہے لیکن علم کو سیکھنا اور علم کو سکھانا اس سے بڑا مسئلہ اور اس سے بہترین مسئلہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں کا خیال لگنا چاہیے البتہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اور پیری موردی کرنے میں ضرورت ہے کہ اس کے لئے بالکل اذن کی ضرورت ہو اور اس کے لئے باعت اور ہدایت چاہیے ہی چاہیے لیکن علم سکھنے ریسرچ کرنے اور ریسرچ کو پبلش کرنے کے لئے یہ جو ہے کوئی شرط واضح نہیں ہوتی ہے اللہ والوں کے کتب سے بھی لہٰذا بعض لوگ اس پر بھی اتراز کرتے ہیں جو نہایتی غلط ہے علم سیکھنا اور سکھانا غلط نہیں ہے دلیل سے بات کرنے اللہ والوں کی باتوں کو دور تلق دوسروں تک پہنچانا یہ ایک اچھا مزغلہ ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس حوالے سے حضرت مغدوم شرط الدین یا منیر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی حالی میں میرے نظر سے گزرا چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ باج صوفیہ نے علم کو سیکھنا اور سیکھانا جو ہے اپنے روحانی سفر کے لئے بہتر سمجھا یعنی علم کو سیکھنا اور سیکھانا اپنے روحانی تربیت کے لئے ان لوگوں نے جو ہے ایک ذریعہ بنایا یعنی کہانے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مغدوم شرط الدین یا منیر رحمت اللہ علیہ اس بات کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو اپنے روحانی سفر کے لئے ذکر ازکار عمل ریاضت عبادت اور خدمت خلق کو اختیار کرتے ہیں لیکن باج صوفیہ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنی روحانی سفر کو علم و علوم سے آگے بڑھاتے ہیں اللہ وکر بہت ہی معتور بات ہے بہت ہی قابل غور بات ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے شاید یہ کہتے ہوئے ہم لوگوں کو بلکل کوئی موزائکہ نہیں کہ شاید ہم لوگوں کا جو گروہ ہے یہ ہم لوگوں کی جو شوق و زوق ہے البتہ ان چیزوں سے زیادہ جو ہے متصیل ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے علم سکھنے اور سکھانے میں زیادہ زوق سوق رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالی ہم لوگوں کی روحانی ترقی بھی جو ہے انہی سبب سے کرتا ہے اور کرتا آ رہا ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس حوالے سے اس زعبیے میں اور اس زمن سے تعلق رکھیں گے ضرور چونکہ علم حاصل کرنا اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا یہ ایک ایسا مزغلہ ہے جس سے میرے خیال سے ہم بھی اس سے متفق ہے حضرت مقدم شرف الدین یہیہ مانیر رحمت اللہ علیہ سے کہ اس سے بہتر اور کوئی موگن بخص عمل ہے ہی نہیں ہم خاص طور سے اپنے بارے میں یہاں پر چرچہ کرتے چلیں کہ ہم کو جتنا فائدہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور خود کا محاصبہ کرنے اور خود سے جو ہے خود کا معاینہ کرنے سے ہماری روحانی ترقی جس قدر زیادہ ہوئی ہے اس قدر کسی اور کام سے نہیں ہوئی ہے یہ بات ہم قسم کھا کر کے لوگوں کو کر سکتے ہیں لہٰذا ہم اس پر بہت زیادہ کہیے کہ مستحقم ہے اور یہ بہت ہی مضبوط بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے لوگوں کو روحانی ترقی کو آگے بڑھانے میں چنانچہ ان باتوں کا تذکرہ ہمارے بزرگان دین بھی کر رہے ہیں اب یہ آپ سمات فرماتے چل رہے ہیں اب آگے دیکھئے پھر جب تم نے ان سب باتوں پر عمل کر لیا تو اپنی زندگی کو مخلوق کے لئے وقف کرو بلکل صحیح بات ہے یعنی خدمت خلق میں لگے رہو کیونکہ یہ بہتر ہے یہ بات جو بزرگان دین تذکرہ تراز ہیں جو بیان کر رہے ہیں اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جب تم علم حاصل کر لو اور اپنی خاطر خواہ اپنی منزلوں کو تیر کر لو روحانی سفر کو آگے بھی لے جاؤ اور ایک حد تک لے چلو تو تم کیا کرو اپنے لئے اپنے آپ کو دوسروں کے لئے وقف کر دیں یعنی اپنے ان تجربات اور اپنے ان علوم کو دوسروں کے لئے منظر عام پہ لاؤ اور دوسروں کے لئے وہ چیزیں چھوڑ دوں اور وہ دوسروں کے لئے خدمت خلق کا ذریعہ بنے گا اور دوسرے لوگ رہے راست پر آئیں گے دوسروں کو ہدایت ملے گے یہ سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے لہٰذا یہ چیزیں بہت ہی امدہ ہیں اور اس کا احساس لوگوں کو ہونا چاہیے موسیقی موسیقی